آپ کو بتائیں کہ سراج الحقہ کہنا ہے کہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے چاروں طرف غربت ہے عام آدمی کے لیے علاج کی سہولت مہئے اثر نہیں سراج الحقہ کہنا ہے کہ ساری تباہی اور بربادی کا ذمہ دار کون ہے سراج الحقہ کہنا تھا کہ سرکاری اور غیر سرکاری منصوبوں کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا گیا ساری تباہی کی وجہ مجودہ اور سابق حکمران ہے جماعت اسلامی پاکستان ہے اور جماعت اسلامی کسی فرد یا خاندان یا جاگردار یا سرمایہ دار یا بین الاقوامی انجیوس کی جماعت نہیں ہے یہ بنیادی طور پر پاکستان کے ان لوگوں کی جماعت ہے جو اسلام اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں ہم نے پچتر سال یہی ایک کام کیا کہ اسلام اور پاکستان ہمارے دشمنے بھی اس بنیادی